ڈیر فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پینٹ گن کیسے سیٹ اپ کرتے ہیں اس سے پہلے کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کار کا کوئی حصہ آپ کو پینٹ کرنا ہو یا بائی کا کوئی پاتھ آپ کو پینٹ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی زورت پڑے گی کن 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 کی زورت پڑے گی اس کا میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کچھ وستار سے بتا دیا تھا اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو یہ مین چیز ہوتی ہے پینٹ گن کار کا وہ کیسے سیٹ اپ کرنا ہے یہ کار کا پینٹ گن ہے سیدھے سے یہاں سے اس میں پینٹ ڈالتا ہے یہاں سے اس میں پینٹ ڈالتا ہے لیکن جب بھی آپ پینٹ اس میں ڈالو تو وہ فلٹر کر کے ڈالو یہ جو یہاں سے پائپ کنکٹ پر ہوتی ہے اس کی یہ کمپرسر کے ساتھ کنکٹ ہوتی ہے یہ والی پائپ کمپریسر کا جو پریشر آپ کو رکھنا ہے پرینٹ کرنے کے ٹائم وہ آپ کو فیفٹی ٹو سی سکسٹی پی ایسی رکھنا ہے یہ ایک اور نوب ہے اس سے پریشر کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کمپریسر بھی میکسیم پریشر سکسٹی پی ایسی تک رکھائے جب یہ آپ کو فل کھولو گے تو یہاں اس گرنے سکسٹی پی ایسی کا پریشر اس گرنے چالو ہو جائے گا تو اگر معلوم آپ کو کمپریشر ایجسٹمنٹ کرنی ہے پرینٹ کا تو آپ کو کبھی کمپریشر چاہے فیفٹی سکسٹی پی ایسی نہیں چاہے اسے کم چاہے تو آپ کمپریسر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ سی وی اس نوب کو کچھ اکمال کر کے اس پریشر کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہو یا آپ بلکل سکسٹی پی ایسی یا فیفٹی پی ایسی رکھ سکتے ہو یا اس سے بھی کم رکھ سکتے ہو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں سے ہوا دینی ہے یہاں سے کمپرسر کنیکٹ کرنا ہے یہاں سے پیشر کم یا زیادہ آپ کو کرنا ہے اس نوب سے آپ کو سیٹ اپ کرنا ہے یہ جو پیچھے والا نوب دیا گیا ہے اس نوب سے آپ کو کتنا ٹیٹ آج اس سلیکٹنگ نوب سے آپ کو سلیکٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے اس کو بند کر دیا کلاؤکروز بھما دیا جب آپ اس کو کلاؤکروز بھما دو گئے ٹیٹ یہاں سے ٹیٹ کم مقدار نہیں لکھا اگر آپ نے انٹی کو کلاک وائز تو سکر دیا تو یہاں سے جب آپ اس کو پرس کرو گے تو یہاں سے پیٹ موزے اب یہ یہ موب ہے یہ موب اگر آپ انٹی کو کلاک وائز پورا اس کو تائٹ کر دو گے تو پیٹ جو نکلے گا وہ ایسی نکلے گا ایسا پوائنٹ نکلے گا اگر آپ اس کو انٹی کھولا کیا جتنا آپ اس کو انٹی کھولنے لگو گے آپ کا جو پنٹ ہے وہ کچھ الیپٹکل شیف کا نکلے گا جیسے آپ نے اس کو زیادہ کھولا تو زیادہ الیپٹکل آ جائے گا کم الیپٹکل آ جائے گا جتنا آپ کو زورت پڑے گی الیپٹکل پر ہن ڈالنے کی اتنا آپ اس کو ایڈجسٹی پر ہوں اپداد افرا کو پرس کرتے ہو کیلئے اگر آپ اس کو پرس کرتے ہو یہاں سے غزا فہنگیں گی اگر آپ اس پیش پک پورا شدما ہے اس نے نکلنا شروع ہو جائے گا یہ رپٹکل آپ جائے گا اس کو اتنا پیٹ آگے سے نکلنا شروع ہوں glare جیسے آپ نے اس کو تھوڑا سال seams پیچھے تو تھوڑا سا پیٹ مmernمی سمائے گا آگے سے صرف غزیں گی اس سے زیادہ مالک ملک اس کو غزیں گ 6000 NASA سے زیادہ پہنٹ نکلے گا جتنا آپ اس کو پرس کرے گئے اگر اس کو زہر پہنٹ نکلے گا lum Editor Moi کی ضرورت کیوں کرتی ہے کینکہ جب آپ اس کو plقققира تو آپ نے پورا پہنٹ نکلے گا اسے پوائنٹ نکلے گا تو آپ نے اس پوائنٹ پر ٹائٹ کر دیا اس کے بعد جو اس میں کریں اس سے زیادہ زیادہ کہ تھینے کے نئے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اس کی جو موزل ہے اس کی جو موزل ہے جب میں اس کو پریس کرتا ہوں تو آگے سے موزل میں کچھ سٹک جیسی ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے پھر یہاں سے پیٹ پھرنا شروع کر دیتی ہے اب یہ جو چیز ہے یہ پورا کھول دیا آپ نے اس کو اگر ایسے رکھا ہے تو کچھ اس شیپ کا اگر آپ نے اس کو اس پوزیشن پر رکھا تو کچھ ایسا ہو جائے گا آپ کو پیٹ اوپر سے ڈالنا ہے یہاں پر کچھ انفارمیشن دی گئی ہے کتنا پیٹ آپ کو چاہیے یہاں پر سو ایمل دو سو ایمل تین سو ایمل چار سو ایمل پانچ سو ایمل یہ جو پینٹ گن ہے یہ ایچ وی ایل پی یعنی ہائی ویلیم وہ پریشر پر کام کرتا ہے آپ کو جب پینٹ کرتے ہو تو آپ کو زیادہ پریشر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا 50 to 60 پی ایسای کا پریشر آپ کو رکھنا پڑے گا پھر آپ کو جب پینٹ کرنے لگو گے تو آپ کو میکسیمم پریشر کتنا چاہے وہ اس پیٹ کے قین پر وہ انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے کہ آپ کو میکسیمم پریشر کتنا رکھنا ہے جب آپ یہ سپری کرتے ہو چاہے آپ کو سرفے سرف سپری کرنا ہو اس پر بھی لکھا گیا ہے کہ سرفے سرف سپری کرنے کے ٹائم آپ کو کتنا پریشر رکھنا پڑے گا یا جب آپ سپری کرتے ہو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پینٹ کرنے کے ٹائم مجھے کتنا پریشر رکھنا ہے کتنا پی ایسای کا پریشر رکھنا ہے زیادہ پی ایسایو رکنا ہے کم پی ایسا عرقنا ہے وہ آپ خود جان سکتے ہو یہ جو گن ہے جو پینٹ گن ہے پوری میلٹل باڈی کا ہے اس کی قالپ بھی ٹھیک تھاک ہے اچھی ہے میں نے اس پینٹ گن سے اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا نینو پر میں نے اس پینٹ گن سے پینٹ کیا اس سے پہلے میں نے سکوٹی پر اس کو پینٹ کیا تھا اس پینٹ گن سے تو میں یہ کبھی کبھر یوز کر لیتا ہوں جب بھی مجھے فینشڈ پینٹ چاہے تو میں یوز کر لیتا ہوں اگر آپ یہ پینٹ گھر کے لئے یوز کرنا چاہو تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اس پینٹ سے اتنی اچھی کالٹی نکلتی ہے یہ تب ہی پینٹ دکھائی دے گا جب آپ کی جو سرفیس ہے وہ ہنڈرن پرسنٹ سموٹھ ہوگی اور جب آپ گھر میں دیوار میں پینٹ کروگے وہ ہنڈرن پرسنٹ سموٹھ نہیں ہوتی ہے جتنی کار کی سرفیس سموٹھ ہوتی اتنی اس کی سرفیس سموٹھ نہیں ہوتی ہے روم کی سرفیس سموٹھ نہیں ہوتی ہے